دو رخ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ سانب وارث ساج کے دو رخ کا موضوع ہے ہر سمرت کور کے استیفے کے دو رخ جی ہاں کل دیر شام موڈی کابینہ کو ایک بڑا جھٹکہ لگا یہ جھٹکہ ہر سمرت کور کی شکل میں ملا ہر سمرت کور وادل نے موڈی کابینہ سے استیفہ دیا اور انڈیے میں بنے رہنے کی بھی بات گئی ہر سمرت کور کے استیفے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آخر شروع ملی اکالی دل اپنی اتحادی سرکار کے خلاف مورچہ کیوں کھول رہی ہے دراصل وجہ لوگ سبح سے زرائی بل کا پاس ہونا ہے اس اے ڈی کو لگتا ہے کہ یہ بل کسان مخالف ہے بلکہ سرکار کا کہنا ہے کہ یہ بل کسانوں کے لیے لائے گیا ہے تاکہ وہ اپنی پیداوار منچاہی قیمت پر کہیں بھی فروخت کر سکیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچانک شروع ملی اکالی دل کے رویے میں تبدیلی کیوں آئی آخر ان کی اتحادی سرکار کو اس بل پر بھروسہ کیوں نہیں یا پھر ایس اے ڈی کا یہ فیصلہ کسانوں کی فکر نہیں مجبوری ہے کیا شروع ملی اکالی دل کو یہ لگنے لگا تھا کہ اس کے پاس اپنی سیاسی زمین پر واپسی کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا کیا شروع ملی اکالی دل کو یہ بھی لگنے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کسانوں کا ووٹ بانک کہیں نہ کہیں کھسک رہا ہے انہی تمام سوالوں کی جواب جانیں گے اپنے دو خاص مہمانوں سے اپنے پروگرام دو رخ میں سب سے پہلے خاص مہمانوں کا تعریف بھی کرا دیں ہمارے ساتھ خاص مہمان جوڑ چکے ہیں پاون کمار تینو صاحب جو کی رکنے اسیمبلی ہیں شروع ملی اکالی دل کے یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں چندگر سے آپ کا ویلکم کرتے ہیں سر ساتھی ساتھ سادنا بھارتی صاحبہ جو کی کانگریس کی ترجمان ہیں کانگریس کا اسٹانڈ رکھنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں سب سے پہلے پاون کمار صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہیں گے سوال یہی اٹھ رہا ہے لگتار کیا واقعی میں شروع ملی اکالی دل کو کسانوں کی فکر تھی یا پھر مجبوری میں لیا گیا فیصلہ یہ مانا جائے کیونکہ ایک مہنے پہلے کی ہم بات کریں تو شروع ملی اکالی دل اسی آرڈننس کو لے کر تعریف کر رہی تھی اور اب اچانک سے ہزار خامیہ دکھ رہی ہیں اس میں دیکھئے سنہ جی شروع ملی اکالی دل شروع سے یہ کسانوں کی پارٹی رہی ہے جو کچھ بھی پنجاب میں یا ہریانہ میں کسانوں کو ملا ہے وہ سردار پرکاش سنگھ بادل چودری دیوی لال اور اور کچھ بڑے جو فارمر لیڈر تھے ان کی سٹرگل سے ان کے سنگرچ سے ملا تو پنجاب میں جو بھی منڈی کا انفرسٹرکچر ہے جو بھی کسان کی تھوڑی بہت خوشحالی ہے اس میں شروع ملی اکالی دل کی پالیسیز کا بہت بڑا اثر ہے یہ پنجاب صوبہ ہے یہاں ہم نے فارمرز کے لیے مفت بجلی کی ہے تو شروع ملی اکالی دل فارمرز کی ہمیشہ دھیان رکھتا آیا ہے فارمرز کی پارٹی ہے ہمیں پاور سے زیادہ اپنے سٹیٹ کے جو کسان ہیں ان کا زیادہ فکر ہے نہیں تو یہی سوال تو پاون کمان صاحب یہی سوال تو میں نے کیا کہ آخر ایک مہینے کے بعد آپ کے بیان میں تبدیلی شروع ملی اکالی دل کے بیان میں تبدیلی کیوں آگئی اس آرڈینس کو لے کر جو کی اب بل بن چکا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھئے ایک مہینہ پہلے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کسانوں کے لیے یہ آرڈینس لائے گیا ہے پہلے تو آپ کسانوں کے ہیتوں کا بتا رہے تھے پھر اچانک سے اتنی خامیہ کیسے نظر آنے لگی میرا سوال یہی ہے اکیس جولائی کو جب فارمرز کا ایک ڈیپوٹیشن وفد یہ پنجاب میں بادل صاحب کو ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ آئیے یہ سنگرش کی بات ہے تو بادل صاحب نے دو ہزارہ لوگوں میں کھڑے ہو کے بولا تھا کہ ہم کبھی بھی فارمرز سے باہر نہیں ہیں جو کسان ہمیں کہیں گے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں ہمارے لیے کوئی گدی کوئی وجیری کوئی الائنس پیارا نہیں ہے ہم کسانوں کے لیے ہر طرح کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں یہ اکیس جولائی کی بات ہے ایک مہینہ پہلے کی بات اور دوسری بات جو ہم آپ بول رہے ہیں دیکھئے پہلے کانگریس پارٹی نے پنجاب میں یہ بول دیا کہ ایم ایس پی ختم ہو جائے گی تو جب ہم نے جا کے کے اندر میں بات کی کہ آپ ہماری اپوزیشن پارٹیاں ایم ایس پی ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں پرچار کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایم ایس پی ختم نہیں ہو رہی ہم بول رہے ہیں ہم لکھ کے دے رہے ہیں انہوں نے لکھ کے بھی دیا دیکھئے ہم ایک جمعیوار پارٹی ہیں پنجاب میں اور ہم این ڈی اے کے ساتھی ہیں آپ سے سوال یہی ہے شیرومنی اکالی دل یہ کہہ رہی ہے کہ کسانوں کی ہیتوں کو دیکھ کر استیفہ دیا ہے کانگریس کو کیوں برا لگ رہا ہے جب کسان کی بات آپ کر رہے ہیں کسانوں کی بات ایس ایڈی کر رہی ہے تو کانگریس کو کیوں اتنی پریشانی ہو رہی ہے لگتا ہے کہ کسانوں کی بات پر اگر یہ استیفہ انہوں نے دیا ہے تو چلیے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کسان ویروڈی سرکار ہے مزدور ویروڈی سرکار ہے گریب ویروڈی سرکار ہے اس نے گریبی کو ختم نہیں کیا یہ گریبوں کو ختم کرنے میں لگ گئی ہے تو آج کی استیتی یہ ہے کہ آج کا کسان کیا کہہ رہا ہے آج کا کسان کہہ رہا ہے تو چل کر ایک کسان دیکھ لو چل کر میرا کھلیان دیکھ لو کرکی کی ڈگری پر انکت گرتا ہوا مکان دیکھ لو اور زکموں میں رکھ نمک لگاتے اب یہ موڈی سرکار کا فرمان دیکھ لو ان کا فرمان یہ کہتا ہے کہ یہ ابھی بول رہے تھے اکالی دل کے مہاشے کہ انہوں نے پرچار کی ایم ایس پی ختم ہو جائی مجھے بتائیے انہوں نے جس قانون کو بنانے کی بات کی جارہی ہے جس قانون کو لانے کی بات کی جارہی ہے اس میں کیا مینشن ہے کہ ایم ایس پی نردھارت کیا جائے گا نہیں مینشن ہے جب آپ ایک ایم ایس پی نردھارت نہیں کر رہے اب یہ کہہ رہے ہیں ہم وربلی بول رہے ہیں وربلی تو آپ نے سر پندرہ لاک بھی بولا تھا وربلی تو آپ نے دو کرو نوکریوں کے لیے بھی بولا تھا وربلی تو آپ نے چھپن انچ کا سینہ دکھانے کے لیے بھی کہا تھا وربلی تو کہا تھا بھی دیش نیتی مضبوط ہوگی کچھ ہوا کیا تو آپ کی بربلی کے ہم کیا بات کو مانے آپ بربلی بولتے ہیں وہ تو آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ تو پتہ ہیں آپ لکھت میں کیوں ہے میں سپی نیردھاریت کرنا چاہتے ہیں دوسری بات دیکھیں آج دیش بھر میں 62 کروڑ کسان مزدور اور دھائی سو سے ادھک سنگٹھن آج ویرود کرنے پر اتارو ہے کارن یہ کہ آج لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہے کہ یہ سرکار کسانوں کے ویرود میں کام کر رہی ہے یہ سرکار چند ادھوک پتیوں منافع دیٹھتے ہوئے کالا کانون لارے اور یہ پہلی بار نہیں ہے سنا جی یہ پہلی بار نہیں ہے پہلے بھی انہوں نے بھومی ادھگرین بل کو لے کر آئے تب وپکش کو لے کر آدھرنی سونیا جی نے سنسط سے راشت پتی بھون تک مارچ کیا اور تب ان کو سمجھانے کا کام کیا کہ یہ کالا کانون ہمارے رہتے ہم نہیں لانے دیا جائے گا اب یہ دوسرا کالا کانون لانے کا کام کر رہے ہیں آج استطی انہوں نے اتنی بیحال دیش میں کر دی ہے 86 پرتیشت کسان ایسا ہے سنا جی جو کی پانچ اکر بھومی بھی جس کے پاس پوری نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیے جس کے پاس پانچ اکر زمین بھی پوری نہیں ہے وہ ویکتی ٹرانسپورٹیشن کیسے دے گا وہ کیسے ادھوک پتیوں کو بیچنے جائے گا انہوں نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا یہ سرکار صرف ادھوک پتیوں کی جیبے بھڑنے کے لیے ہے انہوں نے کسی بھی ادھوک پتی کو یہ ان کی جیبے بھڑنے میں لگے ہیں مجھے لگتا ہے 2014 کے چناؤں میں جو فنڈنگ ہوئی اور 2019 کے چناؤں میں جو فنڈنگ ہوئی اس فنڈنگ کو واپس کرنے کا ایک راستہ یہ سرکار ان سارے کانونوں کے ذریعے دیکھنے کا کام کر رہی ہے اور اس کالے کانون کا ہم پرزور بھروت کرتے ہیں اور اکالی دل سے ہمیں ناراضگیس کی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو تاریف کرتے تھے اور اگر ایم ایس پی پہ ہم نے کہا تو کیا ہم نے جھوٹا پرچار کیا کیا ٹھیک ہے پاون کمان صاحب پہلے تاریف پہلے تاریف کر رہے تھے اس سے صاف طور پر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اکالی دل کو یہ لگنے لگا تھا کہ جو سیاسی زمین ہے وہ کہیں نہ کہیں کھسک رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں باہل ہیں کسان اور ریڑ مانے جاتے ہیں پنجاب اور ہریانہ کے ایسے میں یہ سیدھے طور پر لگنے لگا تھا شریف مانی اکالی دل کو کہ کہیں نہ کہیں ویدان سبا جو چنا ہونے والا ہے اس میں پریشانی آ سکتی ہے دیکھئے سانا جی بہت ساری باتیں کی ہیں کانگرس کی پروکتہ نے جو پندرہ لاکھ کی بات کی ہے نہیں میرے سوال کا جواب دیجئے آپ کیا شریف مانی اکالی دل کو یہ لگنے لگا ہے کہ اس کی سیاسی زمین تنگ ہونے لگی ہے پنجاب میں اس لیے آپ کو صرف واحد راستہ یہی نظر آیا ہے کہ بی جے پی سے اس بل پر پیچھے ہٹ جاؤ دیکھئے سیاسی زمین کی میں آپ کو بتاتا ہوں 2019 میں ابھی چناب ہوئے لوگ سبا کے تو ہم کو صرف ایک پرسنٹ ووٹ کانگرس سے کم پڑا صرف ایک پرسنٹ ہم نے دس سال سرکار چلائی ہم نے بہت کچھ پنجاب میں کیا ڈیویلمنٹ کیا فارمرز کی جو ویلفر کی ہے ایک پرسنٹ بہت ہوتا ہے چناب کے اندر ووٹنگ پرسنٹیج میں بلکل بہت ہوتا ہے لیکن آپ تو چودہ میں بھی ہار گیا پھر انیس میں بھی ہار گیا بہت بہت فرق رہ گیا تو میری بات سن لیجی ارے اب ہار ہے جیتے سر آپ نے جنتا کی جب بلائی کے کام نہیں کرو گے تو ہار کا موہ تو دیکھنا پڑے گا نا آپ کو آج آپ کو اس ٹیپا کیوں دینا پڑا کیونکہ آپ کو سمجھ میں بیہار میں یہ کانون چل رہا ہے آج کسان کی حالت بچ سے بچ سر بیہار میں تب آپ کو سمجھ نہیں ہے اتنے سال سے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی دلگت راجنیتی کو دیکھتے ہوئے یہ کڑنے کا کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے پہلے آپ بولو پھر میں جواب دے دوں گا نہیں تو آپ غلط بات بلو تو بیچ میں بولنا پڑے گا نا آپ بیچ میں بلو پھر تو ڈیبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا کہ آپ بیچ میں بلو کسی کچھ نہیں سنے گا آپ کے حالت بھی نہیں سنے گا میرے بھی نہیں سنے گا پہلن جی پہلن جی وہی سوال ہے آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ گول مل گوم رہے مجھے تیرزگر میرے سوال یہی ہے کیا ایس ایڈی کو یہ لگنے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں حالت خراب ہونے والی ہے کسان اس کا ساتھ نہیں دیں گے جو کریڑ کا حقی ہے اکالی یہ کہتی رہی ہے کہ کسان اکالی اکالی کسان ہیں اس کے برقس جاتا ہوا فیصلہ دکھائی دے رہا تھا اس وجہ سے آپ نے آنند فاند میں یہ فیصلہ لیا سن لیجیے پریز جو کچھ پنجاب دوسرے صوبوں سے اگری کلچر میں اچھا ہے کیونکہ پنجاب میں شروعمنی اکالی دل کی سرکاریں رہی ہیں یہاں یہاں کانگریس کی سرکاریں رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا اچھا ہے پھر مالوہ بیلٹ کے کسانوں نے مالوہ بیلٹ کے کسانوں نے کیوں پوسٹر جگہ جگہ لگائے ہیں کہ کوئی بھی شروعمنی اکالی دل کا نیتا آئے گا ہم اسے گاؤں میں گزنے نہیں دیں گے آپ یہ بتائیے انہوں نے کیا کیا پنجاب کے لیے اور پورے دیش کے لیے ابھی بھی جب آپ کی سرکاریں ہم یہ کانون لے کرنی آئے کبھی ہم نے کبھی کالا کانون سلائے کسانوں کے لیے منڈرے گا لائے لیکن پاون صاحب آپ نے کہا کانگریش ہتہیسی نہیں تھی اور سری رومنی اکالی دل کے ٹینیور میں بہت سارے کسانوں کے حط میں کام ہوئے اور ایک بار پھر سے دھوران دیتی وہی بات جو اکالی ہر بار کہتے ہیں کہ کسان اکالی اکالی کسان ہیں تو پھر ایسا کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مالوہ بیلٹ میں بہت ساری جگہ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اکالی دل کے خلاف کہ اکالی دل کا کوئی نیتہ آئے گا تو ہم اسے اپنے گاؤں کے اندر نہیں داخل ہونے دیں گے بلکہ انہیں اُلتے پیر واپس کریں گے کسان کی پنجاب بارڈر سٹیٹ ہے پنجاب میں تو خالستان کے پوسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں کیا کریں گے آپ بہت سارے الگ الگ مختلف بچار دھرا کے لوگ ہوتے ہیں آپ سب کو ایک طرف نہیں لے کے جا سکتے یہ ڈیموکریسی لوگ تندر ہے اس کو تونتے ہیں پہلو تو رکھ سکتے ہیں پہلو رکھنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا پہلو رکھنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا یہ کسی اسٹیٹ میں اگر کچھ ہو رہا ہے اگر کچھ ہو رہا ہے تو یہ کہken یہ کہہ کر پلہ جھال لینا کہ یہ تو وہاں پر بھی ہوتا ہے نہیں نہیں یہ میں نہیں کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آپ میڈیا سے ہیں جتنا کام ہم نے کسانوں کے لیے گریبوں کے لیے پنجاب میں کیا ہے پھر کیوں ناراض ہیں کسانوں بلکل ناراض نہیں ہے ہم نے کسان کے لیے یہ تیار کیا ہے کوئی آدمی اپنی سرپنچ کی پوسٹ چھوڑنا نہیں چاہتا ہم نے ابھی چار سال گورنمنٹ کے پڑے ہیں ہم نے کیبنٹ رینک کی وجیری چھوڑ دی ہے کیونکہ ہمارے لیے پنجاب پراؤٹی ہے کسان پراؤٹی ہے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے کسانوں کے لیے پنجاب کے کسان کے لیے لڑیں گے سنگرش کریں گے اندولنگ کریں گے شیروہ ملی اکالی دل کے اس فیصلے کے بعد جب وزیراعظم ناریندر موڈی نے سادنا صاحبہ ٹویٹ کیا تو اس ٹویٹ میں شیروہ ملی اکالی دل کا کوئی ذکری نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹیاں جو بہت سالوں تک راج کرتی رہی ہیں اندولستان پر ان کا نشانہ سیرے طور پر کانگریس تھا تو جنہیں نشانہ بنایا جانا چاہیے انہیں نہیں بنا رہے کانگریس پر یہ حملہ کیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آخری ایسا کیوں دیکھئے موڈی جی تو اہنکار کے مد میں چور ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری سرکار آج اہنکار کے مد میں چور ہے لیکن دھیان رکھئے کہ جب جب سوارتی اہموادی اور کٹل ویکتیت رکھنے والے لوگ کسی سماج یا کسی دیش میں اپنا پربوت کائم کرنے کے مد میں چور ہو کر ویویک شنے ہو جاتے ہیں نا تب تب سماج اور جنتہ کا سنتوش ابرتا ہے اور وہی اسنتوش انہیں ستہ سے سڑک پڑھا کر کھڑا کر دیتا ہے آج یہی اسنتوش ہمیں کسانوں اور مزدوروں میں دیکھنے کو ملا اور جو کسان مزدور آج کی ڈیٹ میں آواز اٹھاتا ہے وہ کسان مزدور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے تلے لاتھیاں کھاتا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں مدی پردیش میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دلت دیکھیں اوڈیننس بل پر جو موضوع آپ رکھ رہی ہیں پریشانی جن سے وہی ایسے ڈی کو ہے پھر اس میں صرف مورد ایلزام جو تھہرا ہے ذمیدہ جو تھہرا ہے جارہا بھرمیت کرنے کا وہ صرف کانگریس کے کھاتے میں کیوں آ رہا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ پارٹی سے تو کانگریس کے کھاتے میں کانگریس نے ستر سال شاچن کیا ابھی اکالی دل کے یہ پرابکتہ یہ اکالی دل کے پرابکتہ جو بول رہے ہیں جو پرتینیدتو کر رہے ہیں یہ کانگریس کو ستر سال آرے ستر سال شاچن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اکالی دل کے بیچ اندر خانے کو سور بات چل رہے ہوگی نہیں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ تو اکالی دل کے نیتہ جانتے ہوں گے نہیں نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں اندر کچھ کھانے بات چل رہے ہوگی آپ آپ دیکھیں یہ جو پرابکتہ آپ کیا سمجھتی ہیں کرپشن کی ماں کانگریس ہے اس لیے دیش کا برا حال ہوگا میں بتاتی ہوں نا دو 14 کے بعد آپ نے کیا کیا دیا آپ نے دیمونٹائزیشن دیا آپ نے جیسٹ دیا آپ نے لگڑاں میں مزدوروں کو مروایا موت کے گھاٹ اتروایا آپ بیچ میں مد بولیے پاون جی میں آپ کے بیچ میں نہیں بول رہی تھی آپ اس طرح بیچ میں نہیں بولیے میں آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکا پلیز آپ نے شروع کیا آپ جب بولتے ہیں آپ جب ہاں تو آپ ختم کرتے ہیں آپ نے ٹھیکا لے رکھا نا سارے پورے کاموں کو ختم کرنے کا تو کیجئے جو کانگریس کی سرکاروں نے اچھے کام کی ان کو بھی ختم کیجئے مندرے گا پر آپ کی سرکار ہاں پنجاب میں آ جاتے ہیں چلیے پنجاب پر بات کرتے ہیں پنجاب میں کتنے لوگ جریل پنجاب میں کس بار ایک سو ستا 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 شمل چار پارج آپ سنیں گے will you please listen is this the way no is this the way yes this is the way آپ پہلے سن لیجیے اور پھر میرے سوال کا جواب دیجئے آپ پہلے سن لیجیے no this is not the way کہیے سادنہ بھارتی آپ سنیں گے پہلے ایک سو ستا شمل چار پاچ لاکھ ٹن گے ہوں کھریدا گیا پنجاب میں جس میں سات سو چھتیس کروڑ روپے مارکٹ فیز اور اتنی ہی گرامین وکاز کھنڈ میں گئی اتنی ہی کریں گے آپ منڈیوں کو ختم کر دیں گے تو پھر کسان اور جو یہ راجیوں کو منافع ہوتا ہے جس سے کھیتی اور کسانی کو پروچساہن ملتا ہے وہ کیسے ہوگا اس کا جواب ہے آپ کے پاس آپ جو باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ یا تو پروپر لیے بتا دیجئے کہ بھارتی جنتا پارٹی کسان ویرو دیئے اسی لیے آپ اس کے خلاف استیفہ دیا نا تو جو کسان ویرو دیئے آپ اس کے تاریف کر رہے ہیں ایک طرف ٹھیک ہے تو ساتھ آپ اپنی کہیں گے کہیں گے کہیں گے کہیں گے بھارتی جنتا پارٹی کسان کی ہی تیشی نہیں ہے ویرو دی ہے جب آپ نے استیفہ دے دیا تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا آسانی سے پھر یہ کہنے میں دکھت کیوں دیکھئے صحیح سوال اٹھایا ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس کو بلکل لگو نہیں کہنے میں پجاب میں ہم اپنا اندولن کریں گے لیکن میری بات سنیئے یہ ابھی پروکتہ بول رہے تھے کانگریس کے کہ ہم نے گے ہوں کی خرید کی پنجاب میں یہ پہلی بار ہوئی ہے دس سال ہم خرید کرتے رہے ہیں گے ہوں کی پیدا بار بڑھتی رہی ہے آرے پہلی بار نہیں ہوئی لیکن جو اس سے پبند جی اسی لیے ہم اسٹیفہ دے رہے ہیں اگر آپ نے اسٹیفہ دے رہے ہیں ایک طرف یہ اسٹیفہ دے دیتا نارا سو اور ہمیں بھاجپا کا پکش رکھ رہے ہیں آپ یہ پہلے نرداریت کر لیجی آپ بھاجپا کے پکش میں آئیں یا اس کے خلاف ہے آپ نے اسٹیفہ بھاجپا سوال یہ کیا بھاجپا آپ 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 نے اسٹیفہ بھی دے دیا ہے لیکن بولی آپ بیجی پی والی بول رہے ہیں بولی آپ ایسے بھاجپا 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 اس بل کو لے کر کوئی اتراز ہی نہیں ہے پھر آخر ہے کیا اتراز مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا آپ ایک طرف سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کسانوں کی تیشی بھاجپا نہیں ہے کسانوں کی کی ویروہدی ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کہ پہلی حالت پنجاب میں وہ نہیں ہے آنند فانند میں آپ کیوں یہ نہیں مان رہے ہیں آپ کی عواز ٹوٹ رہی ہے جو بیجی پی نے یہ تین بل پاس کی ہے ایکٹ بنایا ہے ہم بیجی پی کھلاف ہیں ٹھیک ہے پھر پھر کسانوں کے ساتھ سڑکوں پہ اترے گی شروع ملی اکالی دل کیا کسانوں کے ساتھ بیجی پی کے خلاف ٹھیک ہے آپ نے کہا بیجی پی کے خلاف ہیں اس بل کو لے کر جب کسان لگتار جو احتجاج کر رہے ہیں پروٹس کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ سڑکوں پر بھی اتریں گے دیکھ سرکار کی جو غلط پالیسی ہے اسے بھی سامنے لائیں گے ہم کریں گے ہم کریں ہم سرکار کو کیندر کی بیجی پی سرکار کو خوب سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بل آپ لے کے آؤ یہ بل کسان کے خلاف ہے کیا آگ لگی پڑی ہے اتنی جلدی ہے آپ کو بل لانے کی ہم اس کے خلاف ہیں نہیں تو پرزور انداز میں بھی ہونا چاہیے جب آپ خلاف آنے والے دینوں میں کسانوں کے شانہ بشانہ آپ کو چلنا چاہیے پھر تو دیکھئے ہم بلکل چپنی بیٹھیں گے ہماری پارٹی سیسٹم ہماری ہماری بیٹھیں گے آج پاون ساہب اندی میں رہ کے آپ چپنی بیٹھیں گے حضم نہیں ہو رہا لوگوں کو کیا اندی میں آپ بنے رہیں گے یہ اب ساٹھ گٹ ہوگی نا دیکھئے یہ میڈیا کے اوپر فیصلے کرنے والی بات سمجھ نہیں آتے ایک تو آپ بری بری دوسری آپ ڈی میں بھی بن کے ہیں تو سوال تو کوئی بچے بھی پوچھ رہے ہیں لیکن ہم وہاں کھانا نہیں کھائیں گے تو چھوٹا بچہ بھی آپ شاہ رہے تو کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ دونوں ہی بات نہیں سن رہی پتہ نہیں کیوں آپ نے دیسائیڈ کیا وہ میری بات سن سب کو یہ لگ رہا ہے یہ جو فارمر بل ہیں یہ جو فارمر بل ہیں ان کے ہم خلاف شروع منی کالی دل ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے ہم جائیں گے لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کچھ ایسے کام ہیں جو انڈیا نے پنجاب کے لیے کی ہیں ان کے لیے ہم دھنے بات بھی کرتے ہیں انہوں نے چوراسی کے قتل عام کے لوگوں کو سجا دی ہے یہ کوئی نہیں کر پایا کانگریس کا ساشن جیل میں بند نہیں کر پایا دوشیوں کو سجا نہیں دے پایا یہ سادھنا صاحبہ ایک طرف تاریفیں ہو رہی دوسری طرف برائی ہو رہی یہ بھی چیز اچھی ہے جس کے اندر اچھائیاں ہو اسے بھی بتا دیجئے جس میں کامیاں ہو جس کے اندر وہ بھی بتا دیجئے اس کو کہتے ہیں سانا جی جب بیٹی کلیر نہیں ہوتا نا تو یہ نیوٹرل موڈ پہ چلے گا جب گاڑی گیر رہتے ہیں نیوٹرل اب یہ نیوٹرل موڈ پہ ہے اب ان کو یہ نہیں پتا کون سے گیر میں جانا ہے پہ جی کو شاید اوپر سے کچھ ملے گے کچھ آگے سے رولز اور ریگولیشنز بتائی جائیں گی پارٹی کے دورہ کہ آپ کو ایسے بولنا ہے ابھی تک یہ خود سے clear نہیں ہے اسی لئے بھاجبہ پرواکتہ کی ضرورت مجھے لگتا ہے اس بھی کی بات ہے کورونا کال میں اتر پردیش کے اندر 65 جلوں میں کورونا گھوٹالا پایا گیا ہے 1800 روپے کے جو میٹر تھرما میٹر ہیں اوکسی میٹر ہیں ان کو 13000 کرپچن کی بات رفائل کور نہیں جانتا اور دوسری چیز یہ جنہوں نے دیش کو لوٹ لیا جو چوری کر چلے چوکی دار آم طور پر ہم چوکی سوال کسان کی لاتھیوں سے پٹائی ہوتی ہے دس سیکنڈ کورو یہ دکھا بات بات کی جو اور ان سے سوال رہی کی ڈی سوال آگے آنے والے دینوں میں بھی ناتا توڑ سکتی ہے شیرومنی اکالی در دیکھ میری مانینی کاؤنگریس کی پروتتہ یو پی کے بارے میں یو پی میں بھٹا جائی آپ جو میں نے سوال کی اس پر جواب دے سکتی ہے آپ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے کیا شیرومنی اکالی دل انڈیے میں آگے بھی بنی رہی بری بری بات ہے لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں پانچ سوال کے جواب دینا چھزار 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 کروڑ کا ایک سائز بھٹا رہے ہیں پوچھنے کے لیے نہیں پوچھنے کے لیے پوچھنے کے لیے پوچھنے کے لیے پہلے پوچھنے کیا جواب دینے کے لیے پوچھنے کی پروکتہ جو سید پڑھا ہوئی پنجاب میں جہی سکتے آپ وقت میں نے بہت دیا مریہ کالی دل آپ کسان کے مددے پہ ہی بات کر رہے نا تو کسان ہم نے وجیری چھوڑ دی ہے تو آگے جا کے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک آپ نے اشارہ دیا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ کی صیفہ دیا ہے بلکہ آگے جا کر کچھ بھی ہو سکتا بہت شکریہ سادنا صاحب وقت دینے کے لئے فیلحال درخ کے آج کی پروگرام میں بس اتنا ہی دیجئے اجازت آدھا